اللہ محلیٰ انہوں نے دو دوست چیڈ اور مینڈیس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران ایسا مواد دیکھا ہے جس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں ایک مرتبہ میں اور کلیوان اپنی سہمائی تربیت پر تھے اور وہ لوگ ثقافتی حساسیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہاں میں نے کچھ ایسا مواد دیکھا جس میں مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش نہیں کی گئی تھی پھر میں نے کلیوان کی کمانڈنگ آفیسر کیپٹن کرس ہراتا سے اس کلچرل ٹریننگ اور اس مواد کے بارے میں پوچھا آپ بلکل صحیح ہیں کچھ ایسا تحریری اور تربیتی مواد موجود ہے ان میں سے کچھ مواد اچھا ہوتا ہے کچھ کمزور ہوتا ہے مطلب یہ کہ اس کا اناثار اس بات پر ہے کہ اسے کس نے تیار کیا ہے اگر آپ کی پالیسی اچھی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ واقعہ ترین کچھ تربیتی مواد ایسا ہے خاص طور پر ہمارے معاملے میں جسے ہمیں درست کرنا ہے میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جس کا ہم ہر وقت درست دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عیسائیت اور کیتھلک فرقے میں کسی انسان کو حلا کرنا غلط ہے اسی طرح اسلام میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے لیکن بہت سے فوجیوں کو اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے وہ واقعہ تن یہ سب کچھ نہیں جانتے اس لیے آپ کو انہیں یہ سب کچھ بتانے کی بلکہ تفصیلاً بتانے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے لیکن آپ ایک طرح سے انہیں صرف بنیادی باتیں بتا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو اس کے عقید اسلام یا عیسائیت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تو محض پانچ منٹ کی ایک کلاس سے غالباً اس کے خیالات تبدیل نہیں کیا جا سکتے ہیں سپیشلسٹ خلوان نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی کلچرل ٹریننگ کے دوران پہلی بار ان سلائٹ کو دیکھا تو انہیں کیا محسوس ہوا تھا ان تربیتی کلاسوں کے دوران میں کلچرل ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں ہمیں انتہائی مختصر تربیت دی گئی تھی اور اس وقت سے آج تک فوج میں مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی تفصیلاً نہیں بتایا گیا لیکن جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک معلومات پر مبنی ہوتا ہے کیا مطلب وہ ہمیں دہشتگردی پر کوئی سلائٹ شو دکھاتے ہیں ایسا شو جس میں تمام خوفناک چیزیں موجود ہوتی ہیں تمام دہشتگرد حملے انتہا پسندوں کے گروپ انتہا پسندوں کے جملے اس حوالے سے تصویریں زمین پر بکری ہوئی لاشیں اور اس کے فوراں بعد ہمیں جو ایک سلائٹ دکھائی جاتی ہے اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں میں نے وہاں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ایک اور ایسی ہی سلائٹ دیکھی میں بڑا حیران ہوا میں نے پوچھا کہ اس طرح کی سلائٹ کون بناتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے یہ کہا ہے کون یہ سلائٹ ترتیب دے رہا ہے یہ سب کیا ہے یہ تو بالکل غلط بات ہے لیکن میں اس وقت ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جنہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں اور جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی فوجیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے ان پر غصہ نہیں آیا مجھے تو غصہ اس انداز پر آیا جس طرح اس سلائٹ جو کو دکھایا گیا تھا کیونکہ کسی نے تو وہ سلائٹ بنائی ہوں گی کوئی اس کی ترتیب کا انچارج ہوگا کوئی سلائٹ بنانے والے کبھی نگران ہوگا اور درمیان میں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اور کسی کو تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہم نے ان سلائٹ کے بارے میں مزید معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن کسی کے پاس اس وارے میں کوئی جواب نہیں تھا اور وہ مبینہ سلائٹ کہیں سے بھی نہیں مل رہی لیکن میں نے کلوان کے کمانڈر کیاپٹن کرس سرادا سے پھر پوچھا کہ آپ نے اراک کی جنگ میں حصہ لیا ہے ایک کیاپٹن ہے اور امریکی فوج میں کام کرتے ہیں کیا امریکی فوج کی جنگ اسلام کے خلاف ہے نہیں بلکل نہیں میرا مطلب ہے کہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں کہ میں یہ تفسرہ کر سکوں کہ سوچ کا یہ عمل اصل میں ہے کیا لیکن میں جانتا ہوں کہ جب میں اراک میں تھا میں وہاں کے لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا جو ظاہر مسلمان ہیں میں لوگوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحقم فضاء پیدا کرنے اور وہاں جمہوریت لانے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ کہنا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی جنگ تھی ایک انتہائی فضول بات ہے کیپٹر نراتا کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اسلام کے خلاف کوئی جنگ ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان دہشتگرد ہیں جس طرح کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر قائم ہے کہ یہ دہشتگردی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے اور مسلمان دہشتگردیں اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکی فوج کی جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بالکل احمقانہ بات ہے آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے سے کوئی ایسا مفروضہ قائم کر رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی فہم نہیں ہے لیکن جب میں نے یہی بات سپیشلس زیکری کلوان سے کی تو انہوں نے کہا کہ وہ فوج میں اس لیے بھرتی ہوئے تھے کہ وہ دہشتگردی کے خلاف لڑنا چاہتے تھے فورٹ ہڈ کے احتداروں اور فوج کے ایک ترجمان کے مطابق وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے مجھے یہ پتہ تھا کہ عراق کی جنگ میں فوج کا مقصد کیا تھا اگر مجھے خیال ہوتا کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے تو میں فوج میں کیوں آتا میں جانتا تھا کہ اصل بات کیا تھی میں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا میں نے فوجیوں کو بھرتی کرنے والوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس وقت تک سب ٹھیک لگ رہا تھا لیکن جب میں بھرتی ہوا اور تربیت حاصل کی کیا کچھ ہے لیکن جو سلائیڈز میں دکھایا گیا تھا وہ حقیقت نہیں تھی زیکری کلوان کہتے ہیں کہ 2009 میں فورٹھوڈ میں امریکی فوجیوں کے قتل کا واقعہ پیش آنے کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں زبانی طور پر برا بھلا کہا جاتا تھا اور اسی طرح انہیں تانصب کے دوسرے روئیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن انہیں اپنے کمرے میں کبھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا چیٹ جیکمو ویٹس بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوا تھا اس سلسلے کا تازہ ترین واقعہ وہ تھا جب کچھ لوگ ہمارے بیرک کے کمرے میں آئے اور انہوں نے کمرے کے دروازے پر ٹھوکرے مار مار کر زور زور سے کھٹ کٹ آیا اور اسے گہری نیند سے سوتے ہوئے اٹھایا اور دروازے پر ایک رکا چھوڑ کر چلے گئے وہ ایک انتہائی ناروہ اور تاثب پر مبنی رکا تھا وہ پیر کی ایک رات تھی اور رات کے دو بچے تھے جب زیکری کو اپنے بستر سے چھلانگ لگا کر اتننا پڑا کیونکہ کوئی شخص ان کی بیرک کے دروازے کو زور سے ٹھوکرے مار رہا تھا اللہ 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 اللحن اب